السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے دوپہر سے آفٹر نون سے آج فرائیڈے کا دن تھا آج ہم بس روٹی سالن کھانے پہ دل نہیں تھا تو میں یہ کافی دنوں سے ریپ لے کر آئی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو آج یہ بنا لیتی ہیں تو بس میں نے بھی چکن فرائی کیا ہے یہ چکن سٹرپس ہیں کئی سے بھی مل جاتی ہیں پہلے پہلے میں نے بہت عرصہ یہ گھر میں بنائی ہے تو میں منہ آگے فریز کرتی تھی بچے چھوٹے ہوتے تھے تب تو بچے تو خیر ابھی بھی چھوٹے ہیں لیکن یہ کہ اس ٹائم نہیں بہت اچھی باہر سے ملتی نہیں تھی اب یہ کہ یہ کوسٹ کو سے بہت اچھی مل جاتی ہیں اور ہر جگہ سے اب تو پاکستان انڈیا ہر جگہ سے اچھی مل جاتی ہیں تو آپ بس میں اس سے بناتی ہوں آپ بھی اس سے فرائی کریں اور ریپ میں رکھ کے اور ریپ بنا لیں اور ریپ کبھی نہ ہوں تو میں یہ روٹی میں بھی بنا لیتی ہوں اس میں بہت اچھی لگتی ہیں تو بس ہزمین کو دیر ہو رہی تھی نماز کی تو ان کو یہ تھا جلدی جلدی مجھے بنا دو تو بس ان کے لئے میں نے یہ سیلٹ رکھا میونیز لگائی اور بس وہ چکن رکھا ہے تو یہ ان کو جلدی سے بنا دوں گی اور اس کے بعد پھر میں اپنا بناوں گی ان کو کیونکہ لیٹ ہو رہا تھا چیلنج ہی ان کو تو بنا کر دے دیئے اب میں اپنے لیے بنانے لگی ہوں میں نے چلی سوس ڈالا اور میونیز ڈالی اس کو بس مکس کر کے اور سالٹ جو بھی اپنی مرضی کا آپ رکھ لیں میں تو صرف لیٹس کٹی ہوئی تھی تو میں بس تھوڑی لیزی ہو گئی میں نے کہا میں بھی یہی رکھ لیتی ہوں ورنہ میں اپنے لیے اور چیزیں بھی ڈالتی ہوں اور یہاں میں نے اپنے لیے جو چکن تھا اس کو ڈیپ فرائی نہیں کیا تھا آئل میں اس کو میں نے ائر فرائر کر لیا تھا تو ہزبن کو کیونکہ دیر ہو رہی تھی اور ویسے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ کھا بھی لیں تو نہیں فرق پڑتا ہے اور مجھے میں نہیں کھاتی ہوں فرائی والی چیزیں اس طرح تو وہ بس لکی ہیں وہ کھا لیتی ہیں لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا ہے تو ان کے لیے میں نے اس میں کر لیا تھا کہ جلدی ہو جائے گا اپنے لیے میں نے اس میں رکھ لیا تھا تو اب بس یہاں پر چائے بنا لیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتی ہوں تو اس میں یہ بارہ بجے جو میں کھاتی ہوں یہی میرا کھانا ہوتا ہے یہی میرا ناشتہ ہوتا ہے تو اس میں مجھے چائے لازمی چاہیے ہوتی ہے تو بس ابھی یہاں پر چائے بنا لیں گے میں دن کو جب کھاتی ہوں میں نے چائے لازمی پینی ہوتی ہے یہاں میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ سوس میں نے بہت سارے جمع کیے ہوئے یہ جیسے پاکستان میں بھی آپ کھانا فاس فوڈ لیتے ہیں تو وہ آپ کو دیتے ہیں بہت سارے ساشے دے دیتے ہیں یہاں پر بھی اسی طرح جب کھانا لے کر آئیں پیزا لائیں برگر لائیں کچھ پینا ہے تو یہ سوس ملتا ہے ساتھ تو پھر میں یہ جمع کر لیتی ہوں کیونکہ میرے گھر کچھ کھاتا نہیں ہے میں ہی کھاتی ہوں تو میں کتنا کھا لوں گی پھر یہ بہت سارے جمع ہو جاتی ہیں میرے پاس تو یہ اس لئے آپ کتن سارے نظر آ رہے تھے فریج میں تو یہ بس کھانا ہمارا ہو گیا ریڈی کھانا کھا لیا نماز پڑھ لی ہزبنڈ واپس آئے تو ابھی سکول میں ٹائم تھا بچوں کے پک کرنے میں تو یہ ہم جا رہے تھے باہر تو میں آپ کو دکھا رہی تھی آج بہت اچھا سنی ڈے تھا کتنا یہ بہت پیارا لگ رہا تھا آسمان تو یہ میں نے نہ جان جان مجھے اچھا لگا وہاں وہاں ویڈیو بنائی تو بس یہاں پر کچھ کام تھا اور وہ آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی پتہ لگ جائے گا پھر خیال ہے سیٹر ڈے اور سنڈے کے ولوگ میں سیٹر ڈے اور جو سنڈے ولوگ آئے گا وہ اس سے ریلیٹڈ ہوگا تو بس یہاں پر یہ سارا بہت اس دن بہت پیارا دن تھا یہ سنی ڈے کبھی کبھی یہاں پر ہوتا ہے اور جب ہو تو بہت اچھا لگتا ہے ظاہر سب کو ہی لگتا ہے اس دن بارش نہیں تھی دوپیر کا ٹائم ہے اور بارش نہیں تھی اور تھنڈ تو خیال جس دن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر جس دن دھوپ ہوگی اس دن تھنڈ تو بہت ہوگی یہ تو ہے تو تھنڈ تو تھی اچھا یہاں پر ایک ہول سیل مارکیٹ ہے تو وہاں سے اگر چیزیں لے کر آئے تو وہ اچھی پرائس میں ملتی ہیں یہاں سے میں نے بیڈنگز لے کر گئی تھی کچھ دن پہلے تو یہ ایک پسند نہیں آئی تھی بچوں کو تو وہ چینج کروانی تھی تو یہ نہ ہول سیل بیسیکلی مارکیٹ ہے ساری ہر طرح کی شاپس ہیں لیکن وہ سب شاپس نہ پبلک کے لیے اپننگ ہیں اور کچھ کچھ انہوں نے بس لکھ کے لگایا ہوئے کہ یہ والی شاپس پبلک کے لیے اپنن ہیں تو اس میں پھر ایک یہ بھی ہے تو میں یہاں سے بیڈنگ لے کر آتی ہوں تو بس یہاں سے میں نے جا کے بیڈنگ چینج کروائی یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی ان کی پرائیسز میں اور جو باہر ویسے ہم لیتی ہیں تین گناہ فرق ہوتا ہے ظاہرہ انہوں نے اپنا کمیشن بھی رکھنا ہوتا ہے اپنا پروفٹ بھی رکھنا ہوتا ہے بیچ میں تو یہاں سے بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں تو میں نے کبھی گھر کی بیڈنگ بغیرہ لینی ہو تو میں یہاں سے لیتی ہوں اس کے علاوہ بھی کچھ اور شاپس ہیں ان میں گھر کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور یہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے اس طرح کی ہولسل مارکیٹ اپنے اراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے پہلے پہلے تو بہت یہ رسٹرکشن ہوتی تھی کہ صرف ہولسل جو لے کر آتے تھے زیادہ چیزیں بلک میں ان کے لیے ہوتی تھی اب کچھ سالوں سے ہر جگہ انہوں نے یہ کر دیا کچھ شاپس نے جب سے یہ تھوڑا ریسیشن آیا ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ چلیں پبلک کے لیے بھی اوپن کریں ایک چیز دو چیزیں کچھ لیں گے تو صحیح نہ لوگ آکے پہلے پہلے نہیں ملتی تھی یہ چیزیں ہم جاتے بھی تھے تو نہیں ملتی تھی وہ شروع میں ہی کہہ دیتے تھے کہ نہیں اگر آپ نے بلک میں لینے ہی ہے تو ٹھیک ہے ایک دو آئٹم نہیں ملیں گے اب یہ دیتی ہے نا تو بس میں یہ نے گھر کی یہاں سے کچھ چیزیں لی یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی سپری وغیرہ تو گھر کی چیزیں کچھ ختم تھی یہ لینی تھی تو ہر طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں یہاں سے تو ٹولز سے لے کے گھر کی چیزوں سے لے کے الیکٹرونکس کی چیزوں تک ڈیکوریشن آئٹم دیکھیں میں نے آپ کو پھول دکھا رہی ہوں یہاں پر تو یہ اوپر زیپ والے بیک پڑے ہوئے سٹوریج کے لیے اگر آپ نے چلینے ہوتے ہیں ہر طرح کی چیزیں بچوں سے ریلیٹیڈ بچوں کے بوکس پینز ہر طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں تو جب میرے بچے چھوٹے تھے اس ٹائم کبھی اگر ہم جاتے تھے یہاں پر تو نہیں ملتی تھی اس کے آس پاس مطلب کبھی کوئی کام ہوتا تھا تو کبھی دیکھیں بھی جا کے تو انہوں نے لکھا ہوتا تھا باہر کے نہیں یہ صرف ہول سیل لوگوں کے لیے جو زیادہ بلک میں لیں گے لیکن بچی باتیں انہوں نے اس طرح کر دیا ہے کچھ کچھ شاپس نے تو اینیوی یہاں سے ہم نے یہ چیزیں چیزیں کچھ لینی تھی یہ گھر کے دیکھیں چیزیں لگی ہوئی ہیں یہاں پر جب میں نے دو سال پہلے گھر موو کیا تھا اس ٹائم مجھے بہت کام آئی تھی یہ شاپس تو یہاں سے کافی کچھ پھر مجھے اچھی پرائزز میں مل گیا تھا یہاں دیکھیں ہر طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں بلکہ آپ بھی جہاں رہتے ہیں آپ بھی اپنے آس پاس دیکھیں تو اس طرح کے جگہ ضرور ہوتی ہیں جہاں پر ہول سیل شاپس والے لے کر جاتے ہیں چیزیں تو ان میں سے آج کل کیونکہ وہی بات ریس سیشن ہے تو کافی جوگی ہیں انہوں نے پبلک کے لئے اوپن کی ہوتی ہیں تو آپ کو اچھی پرائزز میں چیزیں وہاں سے مل جاتی ہیں اور ملتی بھی ہر طرح کی ہیں دیکھیں برث ریس ریلیٹر ہر طرح کی چیز مل جاتی ہے تو آپ نے آس پاس دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گی ہر جگہ ظاہر ہے ایسی جگہ تو ہوتی ہیں جہاں سے شاپس والے لے کر آتی ہیں تو یہاں سے شاپس والے لے کر آتی ہیں اور وہ پھر اپنا بیچ میں پرافٹ رہ کے تو پھر وہ سیل کرتی ہیں ٹیشو رولز ہر طرح کی چیزیں تو بس مجھے کچھ نہ کچھ کے برطن چاہیے تھے تو یہاں میں آئی تو یہاں پر دیکھیں ہر طرح کی یہاں پر بھی یہ کچھن کی کیا کہتی ہیں کچھن کے برطن ہانڈیاں اور فرائنگ پین برطن ہر طرح کی یہاں پر چیزیں بتایا نا ہر طرح کی ملتی ہیں تو آپ اپنے آس پاس دیکھیں تو یہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ یہاں سے جا کے چیز لیں گے تو بہت اچھی پرائس میں ملتی ہیں جتنے میں یہ باہر سیٹ لگے ہوئے اتنے میں آپ یہاں سے دو سیٹ لے سکتی ہیں تو بس یہاں سے میں نے یہ چیزیں دیکھی اور دیکھنے کے بعد یہاں سے جو سمجھ آئی وہ کچھ چیزیں لی کچھن کی اور بس اس کے بعد پھر یہ مشین میں نے لی تھی تو اس کو دو سال ہونے والے تھے تو یہ نہ میری خراب ہو گئی تھی دو کے تین دن رہتے تھے دو سال کی وارانٹی تھی تو یہ اتفاق سے خراب ہو گئی تو یہ میں واپس لے کر گئی ہوں واپس کی ہے تو اس کی جگہ انہوں نے پھر یہ نئی دوسری دی ہے تو یہ بس میں لے کر آئی ہوں گھر یہ بہت فائدہ ہوتا ہے یہاں پر ایک سٹور ہے صرف یہ کام صرف وہ کرتے ہیں کہ اگر اس طرح وارانٹی ہو تو وہ پھر نہ دے دیتے ہیں واپس چینج ہو جاتی ہے سب کر لیتے ہیں لیکن یہ بہت ایزی کرتے ہیں تو دو سال میں میرا خیالے دو یا تین دن کم تھے وہ اتفاق ہوئا ہے ایسا کہ وہ اگدم سے بند ہو گئی تو بس یہ جا کے میں نے انہیں واپس وہ کر دی ہے وہ انہوں نے یہی پوچھا کہ آپ کو ریفنڈ چاہیے یا نئی مشین چاہیے ظاہرہ مجھے چاہیے تھی میں نے کہا چلیں آپ مجھے نئی دیتے ہیں ریفنڈ نہیں چاہیے تو یہ بس مشین لے کر آئی ہوں واپس اور یہ میرے بیٹے کو ملک شکلی چاہیے ہوتی ہو مجھے پورا ایک ویک ہو گیا تھا بول رہا تھا مجھے اس کا کچھ کر کے دور میں جانی پا رہی تھی تو یہ بس آج اس کا مسئلہ حل کی ہے تو بس ابھی یہ خول بھی اسی خوشی میں خود ہی رہا ہے کہ میں خود ہی خولنوں اور خود ہی میں اب اس کو جلدی جلدی یوز کرنا شروع کر دوں تو چلیں آج کا تھا یہ ولوگ بس اتنا ہی انشاءاللہ کل ملیں گے پھر کسی اچھے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ پلیس سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ